سافی حضرات آپ لوگ سے بہت معذر چاہتا ہوں میں نے آپ لوگوں کو تکلیف دی مگر میں اپنا نکتہ نظر میڈیا کے سامنے حوام کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہمارے بولان کے ایک جالی ایم پی اے جو اس نے اس کی ساری زندگی کی داستان لے لیں وہ امیشہ تکلیف کاری دہشت گردی لوگوں کو مارنا لوگوں کو خواہ کرنا اس پر ہے اس کی سیاست ہی ہے تیراسی سے لے کر آج تک جتنے بھی بولان میں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں لوگوں کو قتل گیا گیا ہے نواب شہید گونس پر رحسانی سے لے کے ہمارے اہمین سردہ تاجمہ رن سے لے کے میر نوازی جتوی سے لے کے جتنے بھی قتل وغیرہ ہوئے ہیں ساروں میں برائرہ سے شخص ملفز ہے ہمارا ریکارڈ سارے دنیا آپ کے سامنے ہے میں نوازی ایمپی ہوں آج دوہزار دو ہے مگر تیس سال میں رہا ہوں میرے خلاف ایک نہ ایف آئی آر نہ ایک مقدمہ سارے بولان کو آپ دے سکتے ہیں نہ درج ہوا ہے نہ ایک پر میں نے کوئی مقدمہ درج کیا ہے اور پوچھ سکتے ہیں وہاں کے لوگوں سے کہ ایک شخص کوئی بھی یہ گوائی دے کہ میں ایک رات اس کو لاکب میں بند گیا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں بدقسمیتی سے یہ شخص جو سندھ سے ایمپورٹڈ ہے وہاں سے ایمپورٹ ہوا ہے اللہ بش کے آجی حضور بش ڈومبکی کو اس نے اسے ایمپورٹ کیا تھا ایک ہمارے سید ہیں سید امیر شاہ اس نے وہاں سے اس کو ایمپورٹ کیا تھا یہ ہمارے گلے میں فٹ ہوا مسلط ہوا ہے اور ہمارے جتنے بھی بولان میں جھوٹے کیس ہوئے ہیں وہ سارے اسی نے کی ہیں مینپورٹ کر کے کیسے بنانا حتیٰ کہ اپنے بھائی سگہ بھائی شہر محمد رن کے خلابی مقدمہ کیا اور شکار میں اس کو پڑھایا یہاں بھی مقدمات کیے تھے وہ بیچارے کو عذاب کیا ہوا تھا جب جام یوسف کا دورتہ ہوا تھا ہمارے ریلیشن کمپین میں تو اس پر چیف سیڑی کے بھی رن تھا جام یوسف سے سمیرہ ملک سے آئلہ ملک سے وہاں سے سفارش کرتا تھا اور وہاں سے اپنے کچھ سر آتا ہے کہ اس کو گرفتار کریں میں نے اس کو گرفتار نہیں ہونے تھے میں نے کہا یہ جھوٹے مقدمہ ہیں جو ابھی یہ واقعہ ہوا ہے یہ میرے ووٹر تھے میرے بچے ہیں میں ان کا ہمیشہ امدر رہا ہوں اور آئندہ بھی چل رہیں گے اس نے اپنے کارندوں کے ذریعے اسے آقوپائے کر کے لے گئے ہیں یرغمال بنایا ہے واقعہ بھی خود کرایا ہے اپنے آدمیوں کے ذریعے سے گرایا ہے قتل بھی خود کرایا ہے اس بیچاروں کو اور دعوے دار بھی خود بنایا ہے ایف ایر بھی خود لارچ کراتا ہے جام صاحب کے آخری جو آیامتیں اس میں اس نے آپ کو لوگوں تو پتہ ہوگا کہ جام صاحب کے ساتھ اختلافاتیں کابی نہ چھوڑا میں کابی نہ نہیں کرتا ہوں وہ کرتا ہوں یہاں صرف استیفہ دیتا ہوں میں چاکر لاشار کا بیٹا ہوں میں آئندہ بالکل مجھے قسم ہے میں نہیں لوں گا چار دن کے بعد آیا اسی جام کے قسموں پر پڑا مجھے وزارت دے دو آپ لوگ کے ساروں کے سامنے اس نے اسی وزارت اسی تاریم کا بیٹا آج قدوس صاحب کے خلاف شروع ہے جام صاحب کے دعویان سے جگہ جلا ہے جلا ہے بولتا ہے میں لسبیلہ تک جلا ہوں گا ہم نے تو کوئی جگہ نہیں دے کہ لسبیلہ تک جلا ابھی اس حکومت کو بھی یہ اقامال بنانا چاہتا ہے جام صاحب کو پہلے تو جام صاحب بلکل ٹھیک تھے پھر بعد کے جو آخری دنوں میں ڈی سی اپنا رن لے گیا اے سی اپنا رن لے گیا تاثیل لار اپنا لے گیا تاکہ لوگوں کو میں یہ اقامال کر سکوں گا ان کے خلاف جھوٹے ایف آئر کر سکوں گا جب یہ سارے گئے میں نے جام صاحب کو بولا کہ آپ نے جو ڈی سی اے سی اور تیسلار یہ جو مجھ کے سارے جتنے بھی ہیڈ آف دی ریپان میں سارے اپنے سیپا لے گئے خود بھی سیپا تو سیپا لے گئے اس سیپا دونے میری بغت سے جو یہ واقعہ ہوا انہوں نے میں اسلام آباد میں تھا یہ ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارلمینٹ آوز سینٹ کے تصویریں ہیں یہ سیکٹری صاحب سیکٹری کا ہوئے ہیں کہ میں ادھر موجود تھا میں چیئرمن سینٹ کے ساتھ جمعہ کا نماز تھا میں اور وہ اکٹے نماز پڑھ رہے تھے پارلمینٹ آوز میں اسی رات میں نے قدوس صاحب کو کہا کہ کوئی یہ ان کو آپ بدلیں آپ نے جو پارلمینٹ میں کہا تھا اپنی اسیمبلی میں کہ جتنے پینتالیس دن میں ٹرانسفر میں وہ واپس کر دوں گا آپ نے ابھی تک واپس نہیں بولتا میں کر دوں گا میں نے کہا کوئی یہ واردات کرایا گیا پھر انظام ہم لوگ پڑھا رہا گیا یہ بھی شکر تھا کہ میں اسلام آدھ بیتا اس نے واردات کرایا اور ایفیر بھی خود کاتا میرے میرے بائی پر دوسرے دوستوں پر جتنے ہمارے باپ کے سیاسی قائدین تو انصاروں پر رہے گئے پولٹیکل میں ڈیمیج کرنے کے لیے کیونکہ ان کو ڈیمیج کیا جائے اور ان کو بدنام کیا جائے یہ آپ سافیہ سرہ صاحب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر ٹیم بھی لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں بارہ تگی بارہ اٹھاون بیجے پر یہ پارلمنٹ آوز کے ہیں ٹھیک ہے میں ادھر انٹر ہوا ہے ایک بجے وہاں نماز ہوئی ہے ایک بجے ہم نے نماز پڑھی ہے یہ ہمارے ٹھیکٹ یہ ہمارے بورڈنگ کارڈ یہ دیکھیں یہ پاندرہ بیج کے آلیس مین میں میں پارلمنٹ سے نکل رہا ہوں کرائنس پرانچ کی کئیس کو ہم نے شفٹ کیا یہاں کیونکہ دی سی اے سی تاثیل دار سبی سی کے آت کے بیٹے ہوئے تھے میں نے کہا ہوں وہاں میں کوئی انصاف نہیں ملے گا جب یہاں سے کرائنس پرانچ نے انکواری کی یہاں سے ڈی آئی زی اسلامباد وہاں سے انکواری کی تو وہ انہوں نے یہ ساڈی فیٹ وغیرہ دیا کہ بھائی بارہ تاریخ جو واقعا ہوا ہے چھار بجے کا تین بجے اٹھاون اٹھالی منٹا گئے وہاں ہی تا ایک بجے سے میں چیئرمن سینڈ کے ساتھ بیٹا ہوا تھا اور اس نے بھی جالی ایم پی اے نے بھی غالباً سادی گمرانی صاحب نے مجھے بولا سنجانی صاحب نے کہ مجھ سے پوچھا تھا میں نے کہا وہ خدا کے بندے میرے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا بولتا ہے آپ نے کیوں اس کو ویڈیو فلمیں دی ہیں وہ بولتا ہے کرانس برانس کے ڈی آئی جی صاحب آئے تھے وہ سارے اپنے سیکٹی بھائی انویسٹیگیشن کی اور انہوں نے یہاں سے لیا مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جھوٹا آدمی آپے دیکھیں سارے وہ جو غریب آوان لوگ ہیں چار شیف آدمیوں کو یہ ارغمال کیا ہے پھرسو وہ نہیں آ رہے تھے مجھے اطلاع ان کو کہا اگر تم لوگ نہیں آئے تو ان کو مرا ہوں گا مرا ہوں گا آپ لوگ کہا جائے در میں نہیں سمجھتا ہوں اس کے مقاسد کیا ہیں کھچی کو ہم نے کیا آٹھ دس سال بیٹس سال رہے ہیں تو امن کا گورہ اس کی بالت دستی وہاں سے قتم ہو گئی اب یہ چاہتا ہے وہاں پر دہشگری پہلا آگر لوگوں کو ارغمال کیا جائے ہم مجھ کو کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے اور اس کے والد محترم ایکسیڈن میں مرے تھے اور مجھے کہتا ہے کہ قاتل بیٹھے قدوس کے ساتھ بھائی تمہارے والد محترم تو ایکسیڈن میں مر گئے ہیں قتل میں نے کس کا کیا ہے مجھے بتلایا جائے مجھے بتلایا جائے اور صوبائی حکومت قدوس صاحب کی الزام لگاتا ہے کہ اس نے ساڑھے تین حرب روپے دے ہیں بلوستانگ کی حکومت خانید کیا آپ کس کو کہنا چاہتے ہیں آپ آئیں اگر آپ کے پاس ثبوت ہے آپ پیش کریں آپ پیش کریں جن پر آپ الزام لگا دیں کوئی ثبوت ہے تو آپ پیش کریں میرے پاس یہ ثبوت ہے یہ ہمارے کناہ برانچ انویسٹیگیشن ٹیم نے یہ لکھ کر دیا ہے کہ گیل ہوئی اس تاریخ کو آپ پڑھیں سر اس تاریخ کو یہ بلکل صوبے میں اس شہر میں یہ اسلام آباد میں تھا اس کے ثبوت ہے نو تاریخ کو میں گیا ہوں اکیس بائیس تاریخ کو میں واپس آیا ہوں مطلب ایسا جھوٹا الزام نہ اس کے سہر ہے نہ اس کے نہ پیر ہے نہ سر ہے لوگوں کو گمراہ قرار ہے بولان کو آپ نے بند کیا دو دن زبردستی وہ بچے ہیں بیچارے فوت ہو گئیں وہ اپنا حساب کس سے لے ابھی آگیا رہا بجے ایک طرفہ بولتا رہتا ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ لوگوں ابھی آپ اس کے کیسے نکالیں پہلے دن کہا کہ یہ اوان میرے ووٹر ہیں پھر اس کے بعد اس دن کہتے ہیں یہ بچارے رو رہے تھے کہ آج تک ہم نے آپ کو سزا سیب ووٹر نہیں دیا ہے بھائی آپ ایک بات کریں آپ کیا اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کی ما شاء اللہ آپ نے اتنی کام کی ہے اتنی کام کی ہیں کہ آپ کو ضرورت ہی نہیں ہیں جو آپ نے بیج بوئے ہیں اسی کو آپ ابھی فصل کو کارتیں گے آپ کی کار کر دی یہ سفر بٹا سفر ہے آپ سے لوگ نفرت کرتے ہیں ابھی جو آپ نے بولان میں بن دو دو ہزار روپے پر آئر کے لوگوں کو لائے نصیر آباد سے لائے جیکم آباد سے لائے دو سو چار کوش وں کا مجھے پتہ گاریوں کے لمبر ہے آپ نے آئر کیا ہے ادھر بھی آپ نے کچھ لوگوں کو راج نے مزدور کے دیوال بناتے ان کو لائے چھپلوں کے ساتھ تو ایک نے پھوچ آپ کس لیا ہیں بوچے مجھے پتہ نہیں ہے مجھے دو ہزار روپے دی ہیں میں تو نہیں سمجھتا ہوں آپ گورنر پر الزام لگا دے فوٹو دکھا دے گیلو کا کس کے ساتھ بیٹھ ہے خوز بنجو کے ساتھ بھائی میرے پارڈی کا ہونا چاہتے ہیں سکورٹی افسر بھی ہونا چاہتے ہیں سی ام آؤ کے ساتھ کیوں اس کے گاڑی کرے ہیں آپ پھر سکورٹی میں لگ جائیں سکورٹی کنٹرول کریں دوسری یہ بات کہ گورنر کو بھی آپ ملف کرتے ہیں ایک دن اس کے ساتھ پہلے بیٹھا تھا آپ سی ایم کو بھی اس میں وہ کرتے ہیں اور ڈیپٹی سپیکر جو شہریار نہیں مسور کسوری اس کو بھی آپ کہتے ہیں کہ اس کے ساب بیٹھ بھائی میں کل بھی اپنے شوقت ترین صاحب میں کل گیا ہوں اس کے ساتھ دو ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھا ہوں پوران جب وہ بچانے مجھے عزت تھی دوسرے آپ کے فیڑے میں سے مراد کے ساتھ میں کل اس کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں یہ نہیں کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں آپ کو اس سے کیا غز ہے میں کس کے ساتھ بیٹھ وں کس کے ساتھ اٹھوں آپ اپنا کام کریں دوسرا آپ کہتے ہیں کہ فلانی کی کیا ایسی تھے بھائی میرے ہم نے آپ کو بہت شروع سے دیکھی ہے جالی ایم پی ایس آپ جب رندلی پہ چار پہ نہیں لگے رہتے ہیں رات کا تین روپے دیکھ چار پہ پہ سوتے ہمیں وہ وقت بھی معلوم ہیں آپ سونے کے چمج میں شہد نہیں کہتے تھے تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ ہم بھی ابھی مجبور ہو گئے کہ ان کے جالی ایف آئروں کے خلاف ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور ہماری گورنمنٹ ڈیپٹری کمیشنر اور چیف منسٹر اگرہ ہماری بار نہیں مانتے ہیں ہم قانونی طریقے سے کہتے ہیں جو آپ ایک انکواری بٹائیں جی آئی ٹی کرائیں ہائی کورٹ جد جد سے کرائیں آپ کو صفح صفح ظاہر ہوگا کہ یہ آدمی جو ٹی ایف آئر کرایا ہے جو آپ نے جو عوانوں سے لکھا ہے اس نے بولا ہے میرا تعلقی سیف پرسے نہیں ہے اس کو یار مام دوس کی بیٹے نے کرا ہے آپ اس دن دیکھ رہے تھے جب انہوں نے روڈ بند کیا تھا ڈیپٹی کا ایفرمیشنر کو کہہ رہے تھے کہ ہم جو آپ کو بتائیں گے آپ ایف آئر کٹ کروگے میرا کھینے کا مطلب یہ ہے اب ہمیں مجبور نہیں کیا جائے آپ کے ساتھ عام کے کوئی طاقت نہیں ہے آپ اپنا اعتماد کوچھ گئے ہو پہلے بھی آپ نے اپنا اعتماد کویا ہوا تھا آپ جس طریقے سے کچھ ٹھپے آپ کے لیے جو دوستوں نے لگا ہے آپ ان کے مروم انت ہو جائیں اب ان کے بھی خلاف بات کر رہے ہوں مہربانی کر کے میں سیم سے مطالبہ کرتا ہوں اپنے دوسرے اداروں سے کرتا ہوں اس کو لغام دے دیں ورنہ یہ عوام خود اسے لغام دے دیں گے